ہلو ایبریون ویلکم بیک تو مائی چینل لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پریزیڈنٹ گو کو کوئی کال کرتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ پریزیڈنٹ روئی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور یہ پرسنل میٹر نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری زی موبائل کمپنی کے لیے ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کیا کہنا چاہتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہاتھ ملا لو اور اپنا ایگریمنٹ ہماری یو اے کمپنی کے ساتھ سائن کرو اور ہم تمہیں بیس ٹریٹمنٹ دیں گے تمہاری کوئی بھی کنڈیشنز ہوں گی ہم مانیں گے بس اس کی شرط یہ ہے کہ تم اور زی موبائل کمپنی میرے پاس آ جاؤ یہ بہت اچھی آفر ہے اس کے بارے میں ایک منٹ بھی مت سوچو اور ہاں کر دو زی موبائل کمپنی تمہارے ہاتھوں میں ختم ہو جائے گی اگر تم اسے ہاتھ ملا لوگے تو اسے ایک سٹرانگ بیک گراؤنڈ سپورٹ مل جائے گا اور اس طرح تم بھی سکسسفل ہو سکتے ہو اب اس بات پہ پریزیڈن گو اسے صاف کہتا ہے کہ میں اپنی رائیول کمپنی کے آگے کبھی بھی گھٹنے نہیں دیکھوں گا اور کہتا ہے کہ اگر سب کچھ ختم ہو بھی جائے گا تو مجھے اس کا پچتاوہ نہیں ہوگا میں اسے ایکسپیرنس سمجھوں گا اس بات پہ وہ اسے سمجھانے لگ جاتی ہے کہ تم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ایسا کچھ بھی مت کرو کیونکہ صرف میں اور یہ ایک کمپنی ہی ہیں جو تم بھی بچا سکتے ہیں پٹ وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس بات سے پریزیڈن رائیول تو بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر اب جیسے ہی پریزیڈن گو سیل فون آف کرتا ہے تو یہاں پر یینک آ کر زور سے پریزیڈن گو کو تھپر لگاتا ہے اور یہاں پر اسسٹنشن اس سے روک رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے اب یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ میری سسٹر کہاں ہے وہ کہتا ہے تم کس بارے میں بات کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں اچھی طرح جاتا ہوں تم نے میری سسٹر کو دوبارہ سے بولی کیا ہے اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم اگر اسے تنگ کرو گے تو تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گے تو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب اس بات سے پریزیڈن گو بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر وہ کہاں گئی مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ زاؤ نے ایک نوٹ رائٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہی برسلٹ جو پریزیڈن گو نے اس سے دیا ہوتا ہے تو وہ اسے واپس دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم اب خوش ہو اور وہ اسے کہتا ہے اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ہمیں دکھائی مت دینا میں نے اپنی لائف لکھ کو اور زیادہ exhausted بنا دیا ہے وہ اس پریسلٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہونے لگ جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم یہاں زاؤ کو دیکھتے ہیں جو گھر سے باہر آئی بھی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے سوچا تھا یہ میری ڈرین پلیس ہوگی اور یہاں پر میں سب کچھ ٹھیک سے کر سکوں گی اور اب وہ سوچتی ہے کہ میں غلط دیشہ میں جا رہی تھی میں سمجھ رہی تھی کہ لکھ سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بہت اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اور اب میں نیکسٹ لائف کے لیے گوڈ لکھ کی جگہ ہارڈ ورک کو سلیکٹ کروں گی اور اس کے لیے اب مجھے دوبارہ سے شروعات کرنی پڑے گی جس کے لیے مجھے کسی سے ملنا نہ پڑے اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم یہاں پریزیڈن گو کو دیکھتے ہیں جو زاؤ کے اسی پینٹنگ سٹوڈیو میں آتا ہے جو اس نے اسے بنا کی دیا ہوتا ہے اب وہاں پر وہ زاؤ کے بارے میں امیجنیشن میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح زاؤ یہاں بہت شاک سے اپنا کام کر رہی ہوتی تھی اب وہ اسی سٹوڈیو میں اپنے اس کسی سین کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے اور زاؤ کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اور اتنے میں اس کی نظر ٹیبل پر پڑھے ہوئے ان گلاسز پر پڑھ جاتی ہے انہیں وہ اٹھا کے غور سے دیکھتا ہے اور اس کے اندر وہ وہ نوٹ بھی پڑھ لیتا ہے اور بہت حیران ہوتا ہے اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پریزیڈنگو زاؤ کے گھر پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اب زاؤ کی مدر کے ساتھ دو لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ اسے اس کا سن ان لا فائنڈ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت اچھے اچھے لڑکی دکھا رہی ہوتی ہیں تو ان دونوں فرنس کی نظر باہر بیٹھے پریزیڈنگو پہ پڑھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہیں کہ ویسے یہ لڑکا بھی بہت اچھا ہے بٹ وہ کہتی ہے کہ صرف ہینڈس ام ہونا ضرور نہیں ہے جو لڑکا میری بیٹی کو بولی کرے مجھے ویسے لڑکے پسند نہیں ہیں مجھے ایسا سن ان لا جائیے جو میری بیٹی کو خوش رکھے اور اس کی کیر کریں نہ کہ اسے بولی کریں وہ جان جان کے اسے باتیں سنا رہی ہوتی ہیں پریزیڈنگو بس چپ کر کے اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ زاؤ کا فادر آتا ہے اور اسے ٹی آفر کرتا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پہ پریزیڈنگو تو بس زاؤ کے ویٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید زاؤ یہاں آئے گی پر زاؤ رات ہو جاتی ہے اور وہاں نہیں آتی ہے اور یہاں پہ اب اس کا فادر آ کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اسے فورڈ سرف کرتا ہے اتنے میں زاؤ کی موم آتی ہے اور جان کر پریزیڈن گو کو باتیں سنانے لگ جاتی ہیں کہ ہر آئے گئے کو کھانا کھلانا اور وائن وغیرہ دینا اچھا نہیں ہوتا ہے بٹ یہاں پر زاؤ کا فاضر تو کل ٹمپرمنٹ کا ہوتا ہے تو وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود یہاں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ ڈرنک کرنا چاہ رہا تھا پھر وہ پریزیڈن گو سے سوری کرتا ہے کہ اس کی وائف بس اسی طرح باتیں کرتی ہے اور لوگوں کا دل دکھ جاتا ہے بٹ وہ کہتا ہے نہیں وہ نائس ہے تو وہ ہز کے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ نائس ہے اب وہ اپنے بچوں کے بارے میں بات کرنے لگ جاتا ہے کہ میں تمہیں یہ بس بتانا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لئے ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں وہ میرے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا بہیف کرتی ہے ایکچل میں وہ بچوں کے بارے میں اچھا سوچ رہی ہوتی ہے لیکن بچوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہی ہے لیکن بچے یہی ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور کچھ بہت ہی واسٹ کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے جب بچے اپنے پیرنٹس کو دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں یہاں پریزیڈن گو اپنی کنڈیشن کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے فادر سے اب یہاں پر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اس کے بارے میں سننا چاہو گے ایکچل میں اس کے فادر کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ پریزیڈن گو اور زاؤ کا ریلیشنشپ ہے تو وہ زاؤ کی اچھے اچھی باتیں اسے بتانے لگ جاتا ہے کہ بچپن سے ہی وہ بیڈ لک کو فیس کر رہی تھی بٹ ہمیشہ اس نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ اس چیز کو لے کر ڈسپوائنٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ ہیپی رہنا اسے اچھے سے آتا ہے اور میں نے اسے اس میں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے وہ بہت اچھی باتیں بتا رہا ہوتا ہے پریزیڈن گو ہس رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پریزیڈن گو اب یہاں پر زاؤ کے روم میں آتا ہے اور اس کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ واقعی اس کی لائف بہت کلرفل رہی ہے اب وہ اس کی بچپن کے ایک پچھر کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے پھر اسے اپنا ایک سین یاد آتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ بیمار تھا اور وہ ہسپٹل میں تھا تو ایک لڑکی اسے ملنے آئی تھی وہ اسے دیکھ رہی تھی بٹ اسے آکے اس کی موم ساتھ لے جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے پاس مت جاؤ اس کی وجہ سے تمہیں بھی الرجی ہو سکتی ہے اور یہ بات اسے بہت بری لگی تھی تو وہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ وہ لڑکی تو نہیں ہے اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ہم سسٹر زن کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر فینک کی دیکھ پال کر رہی ہوتی ہے فینک بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اسے بخار ہوتا ہے تو وہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اسے میڈیسن وغیرہ لینا چاہیے وہ کہتی ہے کہ میں اسیسٹن شن کو بلواتی ہوں تو وہ اسے منع کر دیتی ہے وہ اسے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بس میں نے اسے بریک اپ کرنے کا سوچ لیا ہے کیونکہ مجھے برا لگ رہا ہے کیونکہ اسسٹن شن سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں جان کے اس کی مدر کے پاس لے گئی تھی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو انہیں جانتی تک نہیں تھی وہ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں یہ میرا فالٹ ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا پاس اتنا انہیپی رہ چکا ہے اور میں ویسے بھی انہیں فورس نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے اسیپٹ کریں اور یہ سب کچھ بیکار ہی جائے گا تو بہتر ہے کہ میں اس کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں امریکہ چلی جاؤں گی یہاں پہ سسٹرزن بہت پریشان ہوتی ہے اب وہ کہتی ہے کہ میں یہی پرپٹنٹ کروں گی کہ ہم کبھی ملے ہی نہیں جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے پھر وہ سسٹرزن کے گلے لگ کے خوبصارا رونے لگ جاتی ہیں اور اس کے بعد اب ہمیں اسسٹن شن کا سین دکھایا جاتا ہے وہ اپنی موم پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر بہت ایموشنل ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈن گو اپنے آفس میں آتے ہیں وہاں پہ ہر جگہ فائلز وغیرہ بکھری بھی ہوتی ہیں کیونکہ سب ایمپلائیس جا چکے ہوتے ہیں اب یہاں پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اپنے آفس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر اور آگے سے اسسٹن شن بھی بہت زیادہ وری دکھائی دے رہا ہوتا ہے اب وہ دونوں آفس میں جاتے ہیں اب یہاں پر وہ آسسٹن شن کو کہتا ہے کہ میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے ہم نے یہ کمپنی گٹھے مل کر سٹارٹ کی تھی اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے ایسے ہی نہیں جانے دوں گا نہ ہی میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسے اپنے رائیولز کو آرام سے فری میں دے دوں گا جو ہم نے محنت کی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے کہیں جانا چاہتا ہوں میں نظر نہیں آوں گا سامنے لیکن میں تم پر سارے رسپونسیبیلیٹی ڈال کے جا رہا ہوں تمہیں ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تو وہ اسے کہتا ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں اسے اچھے سے گارٹ کروں گا اور یہاں سے پھر وہ اسے ہاتھ ملا لیتا ہے اس کے بعد اب ہمیں زاؤ کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ اسی سٹور پر کام کرنے آئے بھی ہوتی ہے اور ظاہر سی باتیں اس کے پاس اس کی گلاسز نہیں ہوتی ہیں تو یہاں پر اس سے صحیح سے کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر مینجر اس سے نکل کے بہت سارا ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ تم نے تین گھنٹے میں صحیح سے کام نہیں کیا ہے تمہیں یہ سارے لیولیٹس دینے چاہیے تھے اور جبکہ یہ ویسی پڑے ہیں تو وہ پرامیس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ انہیں جلدی جلدی بانٹ دے گی بٹ اتنے میں وہ انہیں اٹھاتی ہی ہے تو سارے وہ پوسٹرز وغیرہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کی بیڈ لکھ جو چل رہی ہوتی ہے اب یہاں پر اب ایک پیپر اس مینجر جا کے موہ پر گر جاتا ہے تو وہ سے ہٹاتی ہے اور وہ زور سے چلاتی ہے کہ تم ایک انلکی گرل ہو اب یہاں پر زاو بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اتنے عرصے سے اب وہ لکھ کو انجوائی کر رہی تھی اب ایک دم سے انلکی ہونا اس سے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے اور من ہی من میں سوچ رہی ہوتی ہے کیا اسے واپس جانا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں سب کچھ ٹھیک کروں گی تو اب مجھے اپنے ہارڈ ورک کے ذریعے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہیے میں نے دوبارہ سے نئی شروعات کی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا وہ اپنے آپ کو تسلیح دینے لگ جاتی ہے اور یہاں پر ہم یانگ کو دیکھتے ہیں جو زاو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی رات ہو چکی ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آئی وہ آخر کہاں ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ایک دم سے چلتے چلتے اس کا پاؤں ایک چیز سے ٹکراتا ہے وہ اور کچھ نہیں بلکہ لپسٹک ہوتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زاو بھی واپس اپنے گھر آ چکی ہوتی ہے تو سامنے دیکھتی ہے کہ پریزیڈن گو اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور پریزیڈن گو کو دیکھ کر اسے اپنے سارے پرانے مومنٹس یاد آ جاتے ہیں کہ کس طرح وہ اسے حق کرتی تھی اس کا من کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حق کرے لیکن یہاں پر وہ خود کو کنٹرول کرتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو پریزیڈن گو اس کے پیچھے جاتے ہیں اور یہاں پر یانگ وہ لپسٹک دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگل لپسٹک ہوتی ہے سسٹر زن کی اور یہاں پر سسٹر زن ایک دم سے باہر آتی اس نے ماسک لگایا ہوتا ہے اور وہ یانگ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تک زاؤ آئی کیوں نہیں ہے اور یہاں پر یانگ تو بہت زیادہ کانپ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر سسٹر زن کو پتا چل گیا کہ اس کی لپسٹک دسٹرائے ہو چکی ہے اس سے تو اس کی خیر نہیں ہوگی یہاں پر اس نے ماسک لگایا ہوتا ہے تو وہ صحیح طرح سمجھ نہیں پاتی ہے کسے کیا ہوا ہے وہ اسے اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب یانگ بہت زیادہ پریشان کھڑا ہوتا ہے اور اس لپسٹک کو دیکھی رہا ہوتا ہے اتنے میں سسٹر زن واپس آتی ہے تو یانگ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور ساتھ پڑے ماسک پر اس کا پاؤں لگ جاتا ہے اور وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اور اس بات سے سسٹر زن اور زیادہ رونے لگ جاتی ہے کہ تم نے میرا ماسک کس طرح خراب کر دیا تمہارے پاؤں پر کیا لگا ہوا ہے یہ کر دوں گا مینیو لے کر آنگا تو وہ کہتی ہے یہ لیمیٹڈ ایڈیشن تھی وہ اپنا ماسک غصے سے اتارتی ہے اور یہاں سے یانگ کو بھی دروازے سے باہر نکال پھینکتی ہے یانگ بہت زیادہ منتے کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز آسا مت کرو جندرہ نہیں دو بٹ وہ نہیں مانتی ہے اور یہاں سے ووم اور یہاں سے زاؤ بھی غصے سے اپنی گھر واپس آ جاتی ہے اور یہاں پر پریزیڈن گوز کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور پھر وہ زاؤ کو بلانے لگ جاتا ہے زاؤ بھی نکل کے کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ یانگ اسے دیکھ کر ہستا ہے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہستے ہیں کیونکہ دونوں کی حالت ایک ہی ہے پھر دونوں دروازے زرزوں سے بجانے لگ جاتے ہیں انہیں آوازیں دینے لگ جاتے ہیں بٹ وہ دونوں ان دونوں کو صاف کہتی ہیں کہ شور مت کرو اور یہاں سے جاؤ وہ دونوں ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور پریشانی سے کھڑے رہتے ہیں نیکس ورننگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اوچکی آتی ہیں تو باہر اچھا سا برکفسٹ لگا ہوا ہوتا ہے وہ دونوں حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے پھر یہاں پر سسٹر زن سمجھ جاتی ہے کہ ہو کیا سکتا ہے یہ ینگ ہی کر سکتا ہے ینگ آکے ان سے بہت اوبیڈین بن کے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اور کچھ ناشتے میں چاہیے کہ تم مجھے دوبارہ فول نہیں بنا سکتے ہو تمہاری ایک نارمل لائف تھی تم اسے ہی جیو تو وہ کہتا ہے تم میری ایک گفہ بات سن لو تم میری ایک گفہ بات تو سن لو میں روئے کے بارے میں تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واپس کیوں آئی ہے تو وہ اسے کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی ہوں وہ اس سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کتنا پسند کرتا ہے وہ صرف اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس لئے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن وہ اس پر وشواس نہیں کر پا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ دوبارہ سے پاسٹ میں نہیں جانا چاہتی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پہ پریزیڈن گوز سے جتا وہ حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پریشان کھڑا ہوتا ہے اور اس مومنٹ پہ یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے تو گائز آپ لوگوں کو یہ اپیسوٹ کیسی لگی امید ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی پسند آئی ہوگی جلدی سیکنڈ اپیسوٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہو جاؤں گی تینکیو سو مچ